اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں اپنے پلانٹس گارڈن چینل پر آج میں کچھ سردیوں والے پھولوں والے بیچ لگانے والا ہوں اس میں فلوکس ہے اور پیٹونیا ہے اور یہ ہے ہولی ہوگ کے سیٹس ہولی ہوگ ایک پلانٹس ہے جو لمبا ہو جاتا ہے اسٹک اس کی لمبی ہو جاتی ہے اور اس کے ہر پتے کے سائیڈ میں جو ہے وہ پھول لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے دیکھنا میں تو وہ میں لگانے والا ہوں وائٹ کلر کے مرے پاس ہے وہ تو یہ فلال تین فلاورنگ پلانٹس وہ میں لگانے والا ہوں تو اس گملے کے اندر میں لگاؤں گا تو سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کی جائے آئیے جو ہے وہ سیٹس کو لگاتے ہیں تو ایک ہی گملے میں میں یہ سارے سیٹس لگا دوں گا اس کو ادھر کر لیتے ہیں میں نے مٹی کو اچھی طرح گلہ کر لیا تھا دو تین دن پہلے اچھی طرح سے اس کو کھکو پانی دیا ہے میں نے تو اگر پرانی مٹی ہے تو اس کو پہلے اچھی طرح سے آپ نے سکھا لینا ہے ڈرائے کر لینا ہے پورا تاکہ جو بیکٹیری وغیرہ فنگس وغیرہ جو ہو وہ مر جائیں جو کیڑے وغیرہ ہیں وہ بھی مر جائیں اس میں تو اس کے بعد پھر اچھی طرح سے آپ نے اس کو پانی دینا ہے گیرہ کر کے رکھنا ہے میرے پر پرانی مٹی ہی تھی ہے تو اس کے دو تین دن بعد جب یہ مٹی پانی سکھ کر لیے اچھی طرح تب آپ نے بیج لگانے ہیں اوپر سے مٹی سکھنے لگ جائے جب آپ نے بیج نہیں لگانے ہیں اس سے پہلے ہی آپ نے بیج لگا دینے ہیں جیسے کہ اس طرح سے جو بھی یہ مٹی ہو رہی ہے اور اوپر کا سرفیج جو ایریا ہے وہ اس کو آپ نے لیویل کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ بیج جو اوپر نیچے ہمارا نہیں ہوگا مٹی کی جو اوپر سے ہلک ہلکی لیئر ہم کریں گے صرف زیادہ لیئر نہیں کریں گے ہے تو سب سے پہلے میں لگانے والوں ہولی ہوک کیا اس کے بیج یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں تو آئیے ان کو لگاتے ہیں تھوڑا تھوڑا گیپ دے کر آپ نے بیچ کو جو ہے وہ لگانا ہے بیچ کو ایک ساتھ جو ہے وہ لگا نہیں رہنے دینا اپنا اگر بیج ایک ساتھ جو ہے وہ ہوا تو ان کو الگ کر دیں آپ فلال ابھی میں تھوڑے ہی بیج لگا رہا ہوں کیونکہ میرے 32 پیس نہیں ہے ان کو لگانے کی اگر یہ پودے سارے بند گئے تو اگر یہ سارے پودے بند گئے تب بھی میں ان میں سے جو ہے وہ سارے پودے جو نہیں لگاؤں گا کچھ میں نکال دوں گا کچھ جو ہل دی ہوں گے بس ان کو جو رکھوں گا باقی یہ نا میں نکال دوں گا اب لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ فلوکس کے سیڈز ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں اس کے سیڈز نومبر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے ہمارے یہاں پاکستان ہیتر آباد کے اندر جو ہے وہ سردی بہت لیٹ شروع ہو رہی ہے نومبر ہے ابھی بھی گرمی ہے حالکہ یہ دیکھیں سورج کا جو ہے وہ رکھ چینج ہو گیا ہے لیکن پھر بھی جو جو ہے وہ یہاں پر سردی نہیں ہے دھوپ بھی یہ دکھیں کتنی ہلکی ہے تو ابھی بھی جو ہے وہ یہاں پر سردی شروع نہیں ہوئی ہے موسم چینج ہو گیا لیکن سردی ابھی تک نہیں ہوئی ہے گرمی ہی ہے یہاں پہ تو آئیے یہ بیٹ لگاتے ہیں اور میرے پاس کچھ وائیڈ والے فلوکس کے سیڈز ہیں تو تھوڑی میں یہ لگاؤں گا یہ پہلے اس طرح ہوتے ہیں بیج پھر جا کے جو ہے وہ اس کے اندر سے بیج نکلتے ہیں ان کو جب ہم یہ دیکھیں اس طرح سے پیسیں گے نا پیس کے اندر جو وہ بیج نکلتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ تو کافی سارے ہیں میں اس میں سے تھوڑے لگاؤں گا آدھے میں واپس ڈال دیتا ہوں اصل میں میں کم اس لئے لگا رہا ہوں کیکہ میرے پاس پیس زیادہ ہوتی نہیں ہے تو اس وئے سے میں فیلال کم ہی لگاؤں گا تو یہ ان کو بھی ڈال دیں گے ہم اب ہم لگائیں گے پیٹونیا کے پیٹونیا کے میں نے پہلے بھو گانے کی کوشش کی تھی تو وہ اگے نہیں تھا تو اس دفعہ پھر سے جو وہ کوشش کرتے ہیں گانے کی پیٹونیا کے بیج جو ہیں وہ بہت باریک ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنے باریک باریک ان کے بیج ہیں ان کو بھی اتیاز سے لگانا پڑتا ہے اب میں پرسے ہلکہ 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 مٹی کی لیئر کروں گا سوکھ ہی مٹی ہے آپ چاہے تو گیلی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں بعد میں اس کو پر سے جو پانی دوں گا شاور کی مطلب سے ہلکہ ہلکہ آپ نے لیئر کرنی ہے کہ بس جو بیج ہیں وہ مٹی سے کور ہو جائیں زیادہ اپنے مٹی نہیں ڈالنے ہیں زیادہ ڈال دیں گے تو پھر جو بیج کی جرمنیشن ہے وہ اسٹارٹ نہیں ہو پائے گی جتنے باریک بیج ہوں آپ نے اتنا ہی کم نیچے دبانا ہے ابھی جیسے کہ یہ تھوڑے موٹے بیجیں تو ان کے اوپر جو مٹی ہے وہ تھوڑی زیادہ ڈالے گی تاکہ بیج جو ہے وہ ڈھک جائیں بس جتنا موٹا بیج ہو آپ نے اس کو اتنا ہی نیچے بس دبانا ہے تو چلیں جناب یہ ہو گیا ہے اب ہم اسپری کی مدد سے دیں گے اس کو پانی اسپری ہم لگائیں گے اس کے اندر اور اس سے ہم دیں گے پانی اصل میں یہ اسپری ہے نا تھوڑا خراب ہے تو میں اس کو پانی دے کے پھر آپ کے ساتھ ویڈیو جائے کو شیئر کرتا ہوں تو پانی میں نے دے دیا اچھی طرح اس کو اب ہم اس کو دھوپ میں ہی رکھیں گے یہاں دھوپ آتی ہے تو ادھر ہی ہم رکھیں گے اس کو اب اگلا پانی ہم جب دیں گے جب اوپر کا ہلکا سرفے زیرے زیرے ڈرائے ہونے لگے گا پانی آپ نے شاور کی مدد سے ہی دینا ہے کسی چیز سے آپ نے ڈالنا نہیں ہے تھوڑا نہیں کرنا کسی پانی کا نہیں تو بیج اوپر آ جائیں گے تو اب جب اس کی جرمین سے سٹارٹ ہوگی تو میں ویڈیو بنا کر آپ کو ضرور دکھاؤں گا کہ کیا ریزلٹ ہمیں جو وہ ملا بیج ہوگے یا نہیں ہوگے تو اب یہ یہیں پڑا رہے گا تو یہی آج کی بس ویڈیو تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسی ہی آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز جو وہ لاتا رہوں تو ملتے ہیں آپ سے نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھیں اپنا بہت سارا خیال خدا حافظ